ہمارے گھر میں قرآن پاک لکھی ہوئی آیت کے برطن ہیں مثلا گلاس ہے تو کبھی کبھی ناپاکی کی حالت میں دھوتے وقت ان پر ہاتھ لگ جاتا ہے یا اٹھانا پڑتا ہے یا کبھی دوسرے جھوٹے برطن ہوتے ہیں تو جھوٹے برطن ہوتے ہیں تو ان کو استعمال نہ کرتے ہو قرآنی آیت کی گلاس کو ہم لوگ پانی کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں سگر نہ درستے یا نہیں یعنی ایسا گلاس مثال کے طور پر جس میں کوئی قرآن کی آیت یا کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے آیت القرصی یا سور فاتحہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو یا اس کی آیتوں کو چھونا دونوں حرام ہے چاہے وہ گلاس پر لکھے ہوں یا قرآن پاک میں لکھے ہوں یا کتاب میں لکھے ہوں تو اس طریقے سے اس کو ناپاکی کی حالت میں ان پر بھی ہاتھ نہ لگائے جائے ان کو بھی نہ اٹھائے جائے دوسرا یہ کہ ان کو عام طور سے استعمال کرنا ایسے بھرتنوں کو گلاسوں کو روٹین میں جس کے قرآنی آیتیں ہوتی ہیں تو اس کا استعمال کرنا بھی مکروح ہے اس سے بھی بچنا چاہیے اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے